ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم دکھائیں گے کہ کیسے آپ کسی بھی موبائل کو روٹ کر سکتے ہیں بینہ کمپیوٹر کے استعمال کے تو اس لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور یہ ضروری بھی تھی کیونکہ ہماری جو پچھلی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ سب روٹ پر ڈپینڈ کرتی ہیں وہ بینہ روٹ کے پاسیبل نہیں ہے تو جو ہم سب سے پہلے ویڈیو میں دکھائیں گے کہ ہم دو ایپ کا استعمال کریں گے اس میں ایک کا نام ہی فریم روٹ اور دوسری ہے کینگ روٹ اور اس میں ہم سب سے پہلے وہ دکھائیں گے جو مین پرابلم زیادہ در یوزر کے ساتھ آتی ہے تو چلیے دیکھئے تو جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ پرابلم زیادہ در یوزر کے ساتھ آتی ہے تو سمپل ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا ہمیں اپنے ڈیٹا کو آف کرتے نہ ہوتا ہے تو ہم آپ کو دکھائیں گے تو جیسے کہ اب یہ ایپ ہے ہمارے پاس کینگ روٹ تو ہم اسے اوپن کریں گے اور اسے انسٹال کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمارا نیٹ جو ہے وہ آن ہے تو موبائل ہمیں جو موبائل کی سیکیورٹی ہے وہ اوپنے کی کوشش کریں گے اس ایپ کو انسٹال کرنے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسٹالیشن بلوک کینگ روٹ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو بھائر سامنے ایک نوٹیفکیشن آئی ہے جس میں لکھا ہے کہ انسٹالیشن بلوک تو اسے دیکھے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وائرس ہے یہ اپلیکیشن فیک ہے یہ وائرس ہے کوئی قطرناک وائرس جو ہمارے ڈیٹا کو سٹل کر سکتا ہے یا پھر ہمارے موبائل کو ڈیمیج کر سکتا ہے تو ایسا کچھ نہیں دراصل جو روٹ پروسس ہے وہ پورا پروسس انڈویڈ سیکیورٹی کو بائی پاس کرنے کا ہوتا ہے تو انڈویڈ جب ہمارا موبائل جمپ آن لائن ہوتا ہے تو انڈویڈ اسے ڈیٹیک کر لیتا ہے ایپ کو اس طرح کی کوڈ کنٹین کر رہے ہوتی ہے جو ہماری سیکیورٹی بائی پاس کر دے گا تو اسے پوری طرح روکنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ چاہیں تو سمپلی یہ مور ڈیٹیل پر کلک کر کے سمپلی انسٹال اینیویڈ کر سکتے ہیں یا پھر سمپلی اوکے پہ ٹیپ کریں اور یہ انسٹالشن رکھ جائے گا اور آپ جا کے اپنے نیٹ آف کر کر اور پھر نیو پھر دوبارہ سے اسے کنگ روٹ ایپ کو انسٹال کر سکتے ہیں سمپلی آپ اوپن کر کے نیکسٹ 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 اور انسٹال ویسے وہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ آپ مور پہ جا کے سمپلی انسٹال اینیویڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایپ انسٹال ہو چکی ہے ہم دوسری ایپ کے بارے میں دکھاتے ہیں آپ کو اسے دن کریں گے سمپلی ڈیٹا کو کنیکٹ کر دیں گے پھر دکھائیں گے کہ یہ دوسری ایپ کے ساتھ بھی پروبلم آئے گی آپ دیکھیں یہ ایک اپلیکیشن ہے جو روٹ کر سکتے ہیں ہمارے موبائل کو تو ہم آپ کو بتائیں گے پوری طرح سے کہ یہ کس طرح سے کام کر دیا ہے موسیقی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایس میں بھی آئے گی انسٹالیشن بلوگ ڈیس ایپ کنٹین تیٹا نے بای ملہنا کہ ڈیپس ڈیٹا نے بای پاس انڈوریڈ سیکیوریڈڈی ato آئے جی پھر دینا ہے اور وہ انسٹال ہو جائے گی یہ حصل میں کوئی وائرس نہیں ہے یہ یہ کوئی کسی بھی طرح کا وائرس نہیں ہے یہ صرف یہ شو کرتا ہے کہ آپ کے موبائل کو یہ سیکیورٹی کو بریک کرنے والا ہے جو روٹنگ پرو سے سے پورا اس کے بارے میں آپ دیکھئے اپ انسٹال ہو جائے تو اب شروعات کرتے ہیں سب سے پہلی اپس ہے جو کہ ہے فریم روٹ تو جو ہماری فرسٹ اپ ہے وہ ہے فریم روٹ تو یہ اپ کے بارے میں انفرمیشن یہ کہ یہ جو جیلی بین جو انڈرویڈ ورجن جیلی بین کے یوزرز ہیں یہ ان کے موبائل کو آرام سے روٹ کر سکتا ہے آف لائن کام کرتا ہے سیمپلی ایک یا دو ایم بی کے اپ ہوگی انت کا تو ہم آپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے تو آپ وہاں سے داؤنروڈ کر سکتے ہیں سیمپلی یہ صرف دو بار کلک کرنے پہ ہی آپ کے موبائل کو روٹ کر دیکھا تو یہ انڈروڈ بھی کر سکتا ہے جیسے یہ انسٹال سوپر یوزر ہے اسی پہ آپ کلک کریں اور آپ دیکھ سکتے ہیں انڈروڈ اپشن ہے اس وقت ہمیں انسٹال کرنا ہے تو انسٹال پہ کریں گے اور یہ نیچے دونوں اپشن ہیں ان پہ کلک کر دیچہ آپ کو موبائل روٹ ہو جائے گا لیکن یہ صرف انڈرویڈ چہلی بھی ان کے لئے کام کرتا ہے اس کے آس پاس کے انڈرویڈ میں کام کر سکتا ہے اس سے نیچے پہ نہیں کام کرتا یہ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ روٹ اور یہ سیکسسفل انسٹال ہو چکا ہے پھر دوسرا اور یہ سیکسسفل انسٹال ہو چکا ہے تو اب جہو آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے میں سوپر یوزر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوپر یوزر ایک ایٹرہ کھنے آئیکن آ چکا ہے یعنی کہ ہمارا موبائل روٹ ہو چکا ہے اگر یہ آئیکن نہیں آئے تو اس کا مطلب آپ کا موبائل روٹ نہیں ہے اور اس سے اچھترہ آپ ایک ایپ سے چیک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے روٹ چیکر تو ہم اس ایپ کو لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے چلیے دوسری ایپ کو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری دوسری ایپ ہے کنگ روٹ تو ہم آپ کو دیکھائیں گے کہ کنگ روٹ کو ہم کیسے کام کرا سکتے ہیں کنگ روٹ ایک ایسی ایپ ہے جو کہ ہر طرح کے موائل کو روٹ کر سکتی ہے بس اس میں کمی ہے کہ یہ آر لائن کام کرتی ہے یعنی کہ آپ کو موائل میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ہونی چاہیے سمپل ہی آپ کی روٹ کو اپن کریے اور اسے اوپر کی طرف سلائٹ کریے اور ٹرائی ایٹ اب یہ آر لائن آپ کی موائل کا موڈل نمبر انڈرویڈ ورژن کو دیکھائک کرے گا اور دھونڈے گا پورے آر لائن کی اسے ہم روٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں جیسے ہی اسے دیکھائک کر لے گا فائنلی یہ شو کر دے گا ہمیں کہ یہ اس کا طریقہ ہے روٹ کرنے گا اور پھر ہم ٹرائی دیس کر کے روٹ یعنی کہ روٹ کی اپشن آ جائے گی ہم اسے روٹ کریں گے اور سمپل ہی یہ روٹ ہو جائے گا اب یہ اس وقت چیک کر رہا ہے کہ اب دیکھئے اس نے کہا ہے ٹرائی دیوائیس جو ہے روٹ نہیں ہوا تو ہم ٹرائی روٹ پہ جیسی کلک کریں گے تو یہ ہمارے جو انڈرویڈ ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ تک لوڈنگ ہوگی اور یہ روٹ کر دے گا ٹرائی روٹ ہم نے اپشن کری اب دیکھئے یہ انسٹرالنگ چڑھ رہی ہے سکسٹیل جیسے ہی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہمارے موپائل روٹ ہو جائے گا اور جو اب کی نئے انڈرویڈ بردند ہیں ان کو روٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جیسے ہمارچ پہلو تو ان میں یہ بات نورمل ہوتی ہے کہ موپائل اس پروسس کے دوران کئی بار ری سٹارٹ ہوتا ہے جیسے کہ اس میں ساف ساف لکھا ہے کہ it is normal for device to reboot دیورنگ روٹ پروسس تو یہ خود ہے آپ کہہ رہی ہے کہ یہ روٹ پروسس کے دوران ری سٹارٹ ہو سکتا ہے تو آپ نے دیکھ لیا آپ کو سمپل ہی کچھ نہیں کرنا مت یہ یہاں پہ ٹرائی روٹ اور یہ روٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ روٹ ہو رہا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ فائنلی روٹ ہونا شروع ہو گیا اب یہ لوڈنگ ہو رہی ہے ہمیں سپوس کر دیتے ہیں پھر کنٹیلیو کریں گے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ پورا پروسس ہونے کے بعد کچھ اس طرح کی سکرین شو ہو گیا آپ کے سامنے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روٹ ہو چکا ہے اب یہ ایڈوانس پرمیشن پر آپ جا کے ساری جو روٹ پرمیشن ہیں جو کسی ایپ کو دی ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں کہ ہم نے جیسے کہ ہم نے ایر شاو یہ ایک سکن رکارڈر ہے اسے ہم نے روٹ پرمیشن دے رکھی ہے تو یہاں پہ آپ اسے مینیج کر سکتے ہیں اسے ہلاو کر سکتے ہیں اسے ہٹا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی ہے پھر تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم کے لیے اور اچھے اچھی ویڈیو لاتے رہیں اور اگر کسی بھی طرح آپ کو سوال ہو گروٹ سے ریلیٹڈ تو آپ نے پوچھ سکتے ہیں کمیٹ میں شکریہ